اسلام علیکم خبر کی دنیا سے میں ہوں سلمان کیانی ایک نظر نیوز ایڈ لائنز پر پوج یمن بھیجی جائے یا نہیں قومی لاحے عمل تیہ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس دن گیارہ بجے ہوگا عبدالقادر بلوچ کہتے ہیں وزیر آزم یمن تنازہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تحریک انصاف آٹھ ماہ بعد اسیملیوں میں واپس آگئی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی شریک ہوگی عمران خان کی زیر سدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس دس بجے طلب تیسرا دن بھی شروع ہو گیا حکومت جوڈیشل کمیشن کے لیے سپریم کورٹ کو خط لکنے کا فیصلہ نہ کر پائی قانونی پیچیدگیوں پر غور جاری کراچی کے علاقے ڈیفنس میں رینجرز کی کارروائی گینگ وار کے تین کارندے حلاق ایک اہلکار زخمی مختلف علاقوں میں آپریشن کے دوران ٹارگٹ کلر سمیت اک کس ملزم پکڑے گئے سری لنکا کے صدر آج اسلام آباد میں صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں کریں گے موشی اور تجارتی تابون بڑھانے کے لیے کئی سمجھ ہوتے ہوں گے اور پنجاب کے بعض شہروں میں رات گئے بارش موسم خوشگوار ہو گیا لاہور میں بھی رمچم کا امکان موسیقی